ایسوسییشن آف بلڈرز اینڈ ڈیویلپرز آباد کی جانب سے ہرطال کا اعلان کر دیا گیا تمام سرگرمی روکنے اور احتجاج کا بھی اعلان سامنے آ گیا جبکہ آباد کی جانب سے کل نسلہ ٹاور میں دوپیل دھائی بجے برپور احتجاج کا بھی اعلان کر دیا ہم اپنا کاروبار اس پر تک بند رکھیں گے جب تک ہمیں کوئی واضح اور سیدھا راستہ دکھایا نہیں جاتا کہ ہم کس طرح اپنا کام کریں ہم اپنے حساب سے ٹھیک کام کر رہے تھے چیئرمین آباد موسن شیخانی کا بڑا بیان سامنے آ گیا میں اپنی الائٹ انڈسٹری سے اپنے دوستوں سے ریل اسٹیٹ کے دوستوں سے سب سے ادارش کرنے والا ہوں کہ کل سے آباد اپنا کام بند کرنے جا رہی ہے آباد کے سارے میمبر کل سے کنسٹرکشن ایکٹیوٹیز بند کرے گی اور جب تک اس کا ویزرڈ نہیں آتا ریگارڈنگ ٹو کے جو ہم اپروول لیتے ہیں اور ایک عام آدمی جب ہم سے پلیٹ لیتا ہے اور اس کے بعد اس کی بیلڈنگ ٹوٹ جاتی ہے تو ہمارے اپروول کا کوئی فائدہ نہیں تو ہمیں یہ باور کرانا ہے گورمنٹ کو کہ اگر اپروول لیتی تو عام آدمی سٹیٹ والے ہمارے سب زمدہ دار ہو جاتے ہیں عام آدمی کے تمہیں آپ سب سے کہوں گا کہ کل ہم نے دھائی بجے نسلہ ٹاور پہ ایک گیادرنگ رکھی ہے یک جے جی کے لیے جس کی اپروول بیلڈنگ کی وہ ٹوٹی جا رہی ہے اس کے لیے اس کے بعد آباد اپنا لائے اعمال نیکسٹری جاری کرے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کل سے ہم اپنے پوری طاقت کے ساتھ کوشش کے ساتھ ہم مل کے جتنے میں ممبر ہیں ہم اپنے گاروں بار کو خدم بند کریں گے اور انشاءاللہ قہین لیگر چیزیں جہاں عام آدمی کو سہولت تو وہ کرنے جائیں گے میرے ریل اسٹیٹ کے دوستو جتنے بھی ہمارے ہیں جتنے بھی کراچی میں ابھی ہیں سب میرے دوستوں سے میرے گزارش ہیں کہ کل ضرور آئے اور وہ بھی ایک جدی ہمارے ساتھ ہیں جتنی بھی ایسوسییشنز جتنی ایسوسییشنز ہیں جتنے انڈیویجنز ہیں جتنے ہمارے فیرلیہ والے ہمارے کراچی کے ریلیٹرز جو باقی اس فیڈل ویڈیا کی اسکین 33 کی سوجرانی کی نارک کراچی کی پھر فینس جہاں بھی جو لوگ ہیں ہم سب ساتھ کھڑ رہے اور کوشش کریں ملکے ہم باقی لائیڈ انڈسٹری ہم ایک پیچ کے صدق ساتھ رہے بند کرنا پڑے چاروں بار تو میں دھاؤں گا کہ بند کے ساتھ آپ کی ساتھ ہمارے کھڑ رہے نسلہ ٹاور اور تیجوری ہائٹس کے منحدب ہونے کے بعد ایسوسییشن آف بلڈرز اینڈ ڈیویلپرز آباد کے چیرمن محسن شیخانی اور سیکڑوں معروف بلڈروں کا آباد ہوس میں دو روز سے اجلاس جاری چیرمن آباد محسن شیخانی نے دکھ بھرے لہجے میں اجلاس سے خداف کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ساتھ امصاف نہیں کیا جارہا کئی سالوں میں سترہ بلڈنگیں توڑنے کا آرڈر تھا حکم صرف نسلہ ٹاور اور تیجوری ہائٹس کے لیے ہوا ہے انہوں نے مزید کہا کہ روشنیوں کے شہر کراچی کو ایک سازش کے تحت تباہ کیا جا رہا ہے چیرمن آباد نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا فورم نہیں ہے جو ہمیں بتائے کہ جو ہم کام شروع کرتے ہیں وہ غلط ہے یا صحیح نسلہ ٹاور اور تیجوری ہائٹس میں صرف بلڈرز اور مکینوں کو سزا دی گئی ہے جبکہ ان بلڈنگوں کے بنانے میں حکومتی سزدہ چاہے وہ صوبائی ہو یا فضا کی ہر طرح کی ایجنسیوں کے لوگ شامل ہوتے ہیں مزہ جب ہوتا جب سب کو سزا دی جاتی جبکہ ایسوسییشن آف بلڈرز اور ڈیویلپرز آباد کے سینئر ممبر اویس تانوی نے کہا تامیراتی شعبے کو کراچی میں جس طرح بلکل سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے اور اس کا پائیا بلکل بند کر دیا گیا ہے بہت سارے ایسے آرڈرز جو ہمارے خلاف بلڈنگ انڈسٹری کے خلاف آئے ہیں اس کے خلاف جو کنسکشن انڈسٹری کے خلاف جو آرڈرز آئے ہیں جس میں ہم نے تمام این او سیز حاصل کرنے کے بعد بلڈنگز بنائی ہیں اداروں سے این او سیز لینے کے بعد بلڈنگ بنائی ہیں اس کے بعد بھی ہماری بلڈنگز توڑی جاری ہیں گرائی جاری ہیں ہمارے خلاف اس کے آرڈرز آ رہے ہیں تو میرا آپ تمام لوگوں سے یہ سوال ہے کہ اگر یہ این او سیز لینے کے بعد بلڈنگز ٹوٹ رہی ہیں تو ہم کہاں جا کر این او سیز لیں ہم فلسطین سے این او سی لیں ہم انڈیا سے جا کر این او سی لیں ہم کہاں سے این او سی لے کر آئیں جس کی وجہ سے ہماری یہ تمام بلڈنگز آگے آنے والے وقتوں میں بچ جائیں گی سابق چیئرمن فیاض علیہاص نے کہا کہ کراچی میں سوچی سمجھی سادش کے تحت تعمیراتی شبے کو تباہ کیا جا رہا ہے جیسے کہ اس وقت کنسکشن انڈسری کو جس قسم پر جو نقصانات پہنچائے جا رہے ہیں کچھ ایسے آرڈرز کیے جا رہے ہیں جس کے تحت آج کنسکشن انڈسری مکمل طور پر زبو آلی کا شکار ہے اور خاص طور پر کراچی میں اس انڈسری کو کسی سوچی سازش کے تحت ختم کیا جا رہا ہے اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے چند سالوں سے باقاعدہ اس میں سازشیں ہو رہی ہیں اور ان سازشوں کے تحت ایسے احکامات اس قسم کے آرڈرز آ رہے ہیں کنسکشن انڈسری کے حوالے سے ان بیلڈنگز کے اوپر جو کئی سالوں سے تعمیر ہونے کے بعد اور اس میں رہائش ہونے کے باوجود بھی ان بیلڈنگز کو دیمولیش کیا جا رہا ہے ہم آج on behalf of آباد اور آباد کے پلیکٹ فارم سے مکمل احتجاج کرتے ہیں اور مکمل ہم اس چیز کے لیے کہ ہم اس تعمیراتی شعبی کو جو ہے وہ بند کر دیں خاص طور پر کراچی میں اور اس کے جو تمام تر نقصانات ہوں گے یہ انڈسری بند ہوگی تو اس کے نقصانات الائیڈ انڈسری کو بھی پہنچیں گے اس کے علاوہ وہ جو مزدور وہ طبقہ جس کو روزگار فارم کیا جاتا ہے اس کو بھی جو ہے روزگار جو ہے وہ ان کا بھی خاتمہ ہوگا جو پروفیشنل جو لوگ انجینئرس وغیرہ کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے جوپس کی بڑی مشکلات ہوں گی تو ہم نے اپنی بھرپور کوششے کی کہ اس انڈسری کو بچانے کے لیے بچایا جائے آباد حسن میں ہونے والے اجلاس کے حوالے سے یہ خبر بھی سامنے آئی کہ آباد کی جانت سے چیئرمین محسن شیخانی چیئرمین شپ کا عوضہ چھوڑ دیں گے اور ایک ایسی کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو بلڈرز کی جانت سے اپنی سرگرمیوں کے حوالے سے بھرپور احتجاج کرے گی زرائے نے مزید بتایا کہ اس احتجاج میں تمام اسٹیک ہولڈرز اور سیاسی جماعتیں بھرپور حصہ لیں گے جس کی دعوت تشکیل شدہ کمیٹی دے گی وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والے ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں